ہب ٹرافک حادثے میں جا بھاق افراد کی ٹھٹا میں اجتماعی تدفین دو کو الگ گاؤں میں سپردخاق کیا گیا نماز جنازوں میں وزیر علیہ سندھ بھی شریک ہوئے ایک سات پندرہ جنازے اٹھنے پر علاقے کی فضا سوکوار گزشتہ روز شاہ نورانی درگاہ سے واپس آنے والے ظاہرین کا ٹرک اُلٹنے سے سترہ افراد جا بھاق ہوئے اور باون زخمی ہو گئے چالیس کو ڈسچارچ کر دیا گیا بارہ کراچی کے سویل اسپتال میں زیر علاج ہیں علمناک حادثے سے عید کی خوشیاں سوگ میں تبدیل ہب حادثے میں جان بھاق افراد کی نماز جنازہ گاؤں قاسم جوکیوں میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں وزیر علیہ سندھ سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مراد علی شاہ نے تمام میتوں پر اجرک رکھی جان بھاق پندرہ افراد کی اجتماعی قبر میں تدفین کی گئی دو کو الگ گاؤں میں سپردے خاک کیا گیا ایک ساتھ جنازے اٹھنے پر علاقے کی فضا سوگوار میڈیا سے گفتگو میں وزیر علیہ سندھ نے کہا جو چلے گئے ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا سندھ حکومت کی انشورنس پالیسی کے تحت متاثرہ افراد کی مدد کی جائے گی ایکسرنٹ میں جن کی موت واقعی ہوتی ہے پورے سندھ میں ان کے لئے ایک انشورنس ہماری ہے ایک لاکھ روپیہ کی کس جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ان کے جو پیارے چلے گئے ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے لیکن ہماری کوشش یہ ضرور ہوگی کہ ان کو ان کی کفالت کے لئے پروپر انتظام کیا جائے عید کے دوسرے روز مکلی کے مکینوں پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب شاہ نورانی جاتے ہوئے حب میں زائرین کا ٹرک کھائی میں جا گرہ حادثے میں کئی گھر اجڑ گئے جا بحق ہونے والوں میں خاندان کے آٹھ افراد بھی شامل پچاس سے زائد زخمی ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پولیس کے مطابق حادثے میں ٹرک ڈائیور معمولی زخمی ہوا جس سے طبیع امداد کے بعد گرفتار کر لیا گیا